کرونا سے بچاؤ کے لیے شیعہ علماء کا احسان اقدام اکیس رمضان پر جلوس اور مجالس کا احتمام نہیں ہوگا جو میں شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہو کردی کا مرکزی قدیمی جلوس بھی نہیں نکالا جائے گا پنجاب حکومت کی سفارشات پر جلوس کے لائسنس پولڈرز ردامند ہو گئے سیول سیکیٹریٹ میں شیعہ علماء اور سرکاری افسران کا بند کمرائز لاس ہوا جان لیوہ موزی وائرس نے ایک اور جان لے لی پی کے ایل آئی میں بند روڈ کا رہائشی ستر سالہ مریض جان کی بازی ہار گیا لاہور میں کرونا کے دو سو باسٹھ نئے مریض سامنے آگئے شہر میں موزی وائرس کا شکار مریضوں کی تعداد چار ہزار چھ سو سینتیس ہو گئی پنجاب میں کرونا وائرس کے چار سو پچھتر نئے کیس ریپورٹ ہوئے تعداد گیارہ ہزار چار سو بے آسی ہو گئی اب تک ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو چھالیس افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے میوہ اسپتال میں تین سو اٹھاسی تصدیق شدہ مریض زیرے علاج ہیں چھتیس مجتبہ مریض بھی آئیسولیشن وارڈ میں داخل سی ای او میوہ اسپتال پروفیسر اصد اسلم کہتے ہیں کہ زیرے علاج مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی گون سادیا تیمور اور ڈاکٹر یاسمی راشد میں نوک جھوم سوبے میں دس ہزار نئے ڈاکٹرز بھرتی کریں گے آپ کو ایک سال کی کارکردگی کا بات میں جواب دے دوں گی وزیرے صحت کا سادیا تیمور کو جواب چار ماہ گزر گئے پیف اور پنجاب ایڈوکیشن مینجمنٹ ایتھوجی کے ملازمین کو تنخل نہیں دی گئی لیگی راہنما رانا مرشوب کی نوکہ اعتراض پر گفتگو وزیرے قانون پنجاب راجہ بشارت کی پیف اور پیما کے مسائل حل کرنے کی یقین دیہانی دہی پنچائیتیں اور نیبر ہوت کانسلیں دو ہزار بیس ترمیمی بل منظور مجموعہ زابطہ فوجداری دو ہزار بیس ترمیمی بل بھی مظہر کر دیا گیا کرونا وارس کا مویشت پروار پنجاب کا خسارہ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا محکمہ خزانہ نے خسارے سے متعلق حکومت کو آگا کر دیا پنجاب حکومت کو وفاق سے دس خرب کا صوبائی شیر بھی نہ مل سکا پنجاب حکومت تین خرب پچاس ارب میں سے صرف ایک خرب چوبیس ارب کے محصولات جمع کر سکی مخصوص پانچ ازلا کے لیے موقتس خصوصی فنڈز کا اجراء رکھ دیا گیا ازلا میں بھاولپور چکوال گجرات منڈی باہودین اور سیال کوٹ شامل مخصوص ازلا کو اب تک چار ارب پانچ کروڑ روپے کے فنڈز کا اجراء کیا جا چکا خزانے میں فنڈز نہ ہونے پر مزید فنڈز کا اجراء ممکن نہیں حکام مشکل کی گھڑی میں دوست ملکہ سہارا چین کی جانب سے سو ملین روپے مالیات امدادی سامان پنجاب حکومت کو عطیہ وزیراعلا پنجاب عثمان گزار نے خود ائرپورٹ پر سامان وصول کیا سامان میں کرونا بچاؤ کی حفاظتے کرس ماس اور گلف شامل وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں کہ چین نے ہر آسمائش میں پاکستان کے عوام کی مدد کی ہے پاکستان اور چین کی دوستی لا زوال ڈشتوں میں بند ہی ہوئی ہے ڈسویں ڈیارویں ڈبارویں جماعت کے امتحانات نہیں ہوں گے وفاقی وزیر تعلیم نے ایک دفعہ پھر سے واضح کر دیا امتحانات نہ ہونے سے اسی فیصد طالبہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسو پیس کی تیاری کے لیے انتیس تعلیمی بورٹ سے مشابرت جاری ہے شفکت محمود کا ٹویٹ لوگ ڈاؤن میں سختی کا خاتمہ سنتالیس روز کے بعد زندگی معمول پر آگئی شہر کی تمام مارکٹیں اور دکانیں کھل گئیں ایشیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکٹ کی رون کے بحال ہو گئیں کروکری الیکٹرونک سپورٹس کی ہول سیل دکانیں بھی کھل گئیں اردو بازار میں بھی معمول کا کاروبار کوپیوں کتابوں کی خریداری ہوتی رہی انارکلی بازار اور بانو بازار میں کپڑوں جوتوں اور گھڑیوں کی دکانیں اوپن اچھرا بازار میں بھی کاروباری سرگرمیوں کا آخاز ہو گیا ایم ایم آلم روڈ پر کپڑوں جوتوں کی دکانوں پر عوام کی خریداری لیبریٹی مارکٹ کی دکانوں کے شہرٹر بھی کھل گئے فینوراما سینٹر میں بھی تاجروں نے کیا دن بھر کاروبار حال روڈ پر الیکٹرونکس اور موبائل مارکٹ میں بھی گہما گہمی بہار لاہور کی بڑی الیکٹرونک آبید مارکٹ میں بھی کاروبار کا آخاز حفی سینٹر میں بھی کاروباری رون کے بہار ہو گئیں فیروسپو روڈ پر ماربل مارکٹ بھی کھل گئی برانت روڈ پر دکانیں کھولنے کے لیے تاجر گو مرگو کا شکار رہے کچھ دکانیں کھلی اور کچھ بند رہی برانت روڈ پر آئرن ہارڈ ویر ڈونکی پمپ اور موٹرز کی دکانیں اوپن رہی برانت روڈ پر تاجر اہدیداروں کا ہنگامی ازلاس ہوا ایسے چھو تھانا نولکھا خواجہ حسن رزا کی کرونا ایس سو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی ہدایت کرونا سے خود بھی بچنا ہے اور سارفین کو بھی بچانا ہے زشان خلیر کی گفتگو تاجے برادری کاروبار بحال ہونے پر خوش کرونا ایس سو پیس پر مکمل عمل درامت صدر انجمنے تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں کہ تاجروں نے از خود مارکٹو میں جراسیم کچھ اپری کروایا ہے ہینڈ سینیٹائزر ماس کا بندو بس بھی کیا ہے مارکٹو میں سوشل ڈسٹنس کو یقینی بنایا جائے گا تمام تاجے برادری سے اپیل ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی حجاموں نے کینچی اور اس طرح تیز کر لیے حجام اور سینلونز بھی کھل گئے شہری کٹنگ اور شیف کروانے کے لیے جاہ پہنچے حجام شاپس پر کرونا ایس سو پیس پر عمل درامت اوزاروں کی صفائی کا خاص خیال سینیٹائزر کا بھی استعمال نادرہ کے بعد پولیس خدمت مراکز بھی کھل گئے آئی جی پنجاب کا کل تمام وزلہ کے خدمت مراکز کھولنے کا حکم ڈرائیونگ لائسنس سمیت ایک درجن سے زائد سہولیات میسر ہوں گی تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو خدمت مرکز کھولنے سے متعلق مراسلہ ایڈ سال آئی جی پنجاب شیف دستگیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا ایڈیشنل آئی جی ٹریفیک صاحب زادہ شہزدار سلطان نے مختلف پر بریفنگ دی ٹریفیک بارڈنز کے مختلف فضلہ میں ٹرانسفر اور ڈیٹیشن پالیسی کا معاملہ بھی زیرے غور آیا کرونا سے نمٹنے کے لیے ناکس انتظام آستانتوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم صوبائی وزیر انصر مجید کا فیروز پروڑ پر واقع فیکٹریوں کا دورہ کرونا سے بچاؤ اور مزدوروں کی سہولت کے لیے اگرامات کا جائزہ لیا کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر پر سکتی سے عمل درامت کر کے ہی کرونا بابا پر قابو پایا جا سکتا ہے بزدار حکومت کے پہلے انڈرپاس کی تعمیر کا منصوبہ فردوس مارکٹ کے مقام پر انڈرپاس کی تعمیر میں اہم پیش رفت ہوئی فردوس مارکٹ انڈرپاس کا ٹینڈر کھول دیا گیا مقبول اسوسیٹ نے ستانوے کروڑ کی بڈ ڈے کر ٹینڈر اپنے نام کیا ایڈیے کی تخمینہ علاگت سے بارہ کروڑ اپے کم پر ٹینڈر دیا گیا کھانا ٹیبی سیٹی کے علاقے سید مٹھا بازار میں تین منزلہ امارت کر گئی چالیس سالہ شخص ملوے تلے دکر جاں بہت ریسکیو کی اندادی ٹیموں نے لاش ملوے کے نیچے سے نکال دی اے سی سیٹی تبریز مری کا جائے حادثہ کا دورہ اندادی کاروائیوں کا جائز آلیہ کہتے ہیں بہت سیدھا ہونے کی وجہ سے امارت زمین بوس ہوئی اہل علاقہ کے مطابق سامنے والی امارت کو گرانے کا کام کیا جا رہا تھا دورانے ڈیوٹری ملازمین کو حفاظتی سمان نہ ملنے پر لیسکو ورکرز کا پاراہائی لیسکو کے تمام ملازمین دفاتر بند کر کے سڑکو پر نکل آئے پاکستان بابڑا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز جنین کا لاہور پریس گلپ کے باہر احتجات خوشید احمد کا کہنا تھا کہ حادثات کے نتیجے میں دو روز میں تین لائن مین جا بحق ہو چکے ہیں لیسکو انتظامیاں دورانے ڈیوٹری ملازمین کو حفاظتی سمان پر اہم کرے جلانی پارک میں آئیں اور یادگار لمحات کو محفوظ بنائیں پی ایچے نے اپنی نویت کے منفرد سیلفی پوائنٹ کا افتتہ کر دیا چیئرمن پی ایچے نے سیلفی پوائنٹ پر سیلفی بھی بنائی لاہور کے دیگر پارکوں میں بھی سیلفی بنانے کا پلین اور قومی کرکیٹرز کے سینٹرل کونٹریک کا اعلان کل ہوگا کھلاڑیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کونٹریک کا اعلان بھی جلد ہوگا چیف ایگزیکٹیف پی سی بی وصیم خان کہتے ہیں کہ چیف سیلیکٹر میس پاول حق کے فیرس جمع کروانے کے بعد چیئرمن پی سی بی منظوری دیں گے سینٹرل کونٹریکٹ میں اے بی اور سی تینوں کیتگریز شامل ہوں گی